اگر آپ لوگ کیمپنگ کے سوکھین ہیں اور کیمپنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہونے والا ہے تو دوستو آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں پاونا لیک کی پاونا ڈیم کی جو کیمپنگ کے لئے بہت زیادہ فیمس اور خوبصورت ہے تو دوستو پاونا جھیل کیمپنگ اور وارٹر سپورس کے سوکھینوں کی پیسندیدہ جگہ ہے اور یہ ایک آٹیفیشل لیک ہے جس کا نرمان پاونا باندھ کی وجہ سے ہوا ہے یہ لیک مومبئی اور پونے کے مدھیے میں استحت ہے اور پونے سے اس کی دوری لگوک 60 کلومیٹر اور مومبئی سے اس کی دوری لگوک 120 کلومیٹر ہے اور موسیقا ہے یہ دیکھیں ہم لوگ پہاں پہتے ہیں کیسے لگ رہے ہیں کیسے لگ رہے ہیں اچھا چیل مہاراستو کے پرسید ہیل سٹیشن لناولا کے بھی بہت پاس ہے پاونہ جھل کے بارے میں انہی کو بارے ہم لوگ سن چکے ہیں کہ یہ جگہ بہت خوبصورت ہے اور کیمپنگ کے درستی سے بہت زیادہ فیوریٹ لوگوں کے لیے ہے اس لئے ہم نے بھی اپنے فرنس کے ساتھ ہم لوگ بھی پاونہ جھل کی طرف نکل پڑے تو دوستو پاونہ لے کے کنارے بہت سارے کیمپنگ استحان ہیں جہاں پر آپ بوکنگ کر کے بھی جا سکتے ہیں یہاں کھانے پینے تدھا کیمپ میں رہنے کی ساری سویدھائیں آپ کو مل جائیں گی لیکن ہم لوگ ان سویدھاؤں کا استعمال نہ کر کے اب بلکہ اپنے ٹینٹ اور کھانے پینے کا سمان خود لے کر جائیں تو زیادہ بیٹر ہوگا تو دوستو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہو کہ ابھی سنسٹ کا ٹائم ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے تھنڈی تھنڈی ہوایاں بھی چل رہی ہیں اور ہم نے ساری لوگ بیٹھ کر سوری آسپ کا آنند اٹھایا اور بہت خوبصورہ تنبہ ہو رہا ہے اس کے بعد ہم نے پانا جھیل کے آسپاس تھوڑا گھومنے کے لیے نکلے اور جھیل کا پانی بھی بہت ساف دکھائی دے رہا تھا پانا جھیل میں بتک کے جھنٹ تیرتے اور دیکھنا آپ کے لیے کافی سکھا تنبہ ہوگا اور جھیل میں وارٹر سپورٹ جیسے بوٹنگ اور جٹسکی کے بھی اچھی ویواز تھا تھی اور بچے بھی اس جگہ کو دیکھ کر یہاں انجوائے کرنے میں خود کو روک نہیں پائے اور وہ بھی کافی زیادہ انجوائے کیا اور میں بھی کافی زیادہ اچھا لگا یہاں آکر پانی کو دیکھ کر میرے دنوں بچے روپ نہیں پا رہے تھے اور پانی میں جانے کے بعد انہیں یہ بھی در ستا رہا تھا کہ ممہ کہیں کروکو ڈائل نہ آجائے وہ در بھی رہے تھے اور انہیں مزہ بھی آ رہا تھا تو ہم نے وہاں جم کریں مستی کری جم کر انجوائے کیا اور بہت سارے فوٹوز کلک کروائے ہمارے بچوں نے بہت سارے مستی کری ہیں تو دوستو اب ہم لوگوں کو لگ گئی ہے بھوک اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں ڈینر کرنے تو ہم لوگوں نے گھر سے ہی کچھ کھانا بنا کر لے کر آ گئے تھے تو پکنک کے لیے ہم نے پرپیرر پہلے سے ہی کر لی تھی اور پلاو پوری سبجی اچار ڈیادی ہم لوگوں نے اور بچوں کے لیے بھی کھانا ہم لوگ یہاں لے کر آیا تھے تاکہ ہم لوگ اچھے سے انجوائے کر پائے تو دوستو یہ ایکسپیرینس سچ میں اپنی آپ میں کافی زیادہ لاجواب رہا ہے اور چونکہ کھانا ہم لوگ لے کر گئے تھے تو اس لئے ہمیں ٹینزر نہیں تھی کہ ہمیں کہیں ٹکر کھانا ہے دیکھو رات کے اندھیرے میں ٹھونستی ہوئی عورت سب کا کھانا ہو گیا ہے یہ اکیلی سب کا کھانا اکیلے کھا رہی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پیچھے کا ویوز کتنا خوبصورت ہے اور یہ کافی اندھیرہ ہو چکا ہے تو ہم لوگوں کی گروپ میں ایک لڑکی ایسی ہے جسے چائے پینے کی بہت بری لطھ ہے اور وہ ہے مدھو اور اس کے لئے ہم لوگوں نے یہاں پر رکھ کر چائے ہم لوگوں نے سبھی نے چائے پیا اس کی وجہ سے ہم لوگوں کا بھی ایک دو بار چائے ہو ہی جاتا ہے کیونکہ اسے دن میں تین چار بار بھی چائے دے دیا جا تو وہ بھی اسے کم ہی لگتا ہے مدھو کیسا ہے تو دوستو چائے تو ہم سبھی نے بنوایا لیکن سچ پوچھو تو چائے کا ٹیسٹ اتنا گندہ تھا کی وہ پیا نہیں جا رہا تھا مدھو نے اپنا چائے ختم کیا باقی کسی نے بھی اپنا چائے پورا فینش نہیں کیا تھا اور آدھے میں ہی سارے لوگ وہاں سے اٹھ کر نکل گئے چائے پیلو فرینس چائے پیلو فرینس چائے پیلو فرینس تو دوستو جب ہم لوگ وہاں سے نکل گئے تو ہم لوگ گھر پہنچ نہیں چائے پیلو فرینس 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 موسیقی